اسلام علیکم ناظرین عمران یعقوب خان صاحب اور فیصل چودری صاحب کے ساتھ میں ہوں سمینہ پاشا پروگرام ویو پوائنٹ میں آپ کو خوش نامدید کہتی ہوں ناظرین ملک میں اس وقت بڑی غیر یقینی کی صورتحال ہے اگرچہ یہ سال ختم ہو رہا ہے لیکن ابھی تک بھی جو اس کے مختلف ہم نے اتار چڑھاؤ دیکھے بہران دیکھے ان کا سلسلہ ہے کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آرہا اور اب ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو بلدیاتی اندخاب کے حوالے سے بھی فیصلہ ہے وہ بھی پھر سے ایک بہران کسی کیفیتی اختیار کی ہوئے ہیں اگرچہ حکومت چاہتی نہیں تھی کہ یہ الیکشن ہو اور انہوں نے اس کے لیے بتایا بھی کہ چونکہ نئی ہلکہ بندیاں ہونی ہیں اب نئی یو سیز بننے کے بعد تو پھر انہوں نے التوا کے لیے کہا پی ٹی آئی نے اس کے خلاف کوٹ سے رجوع کیا کوٹ نے فوری طور پر جو اب یہ آرڈر جاری کیا بلکل شام میں آکے تو پھر کیا اب صبح یہ انتخاب ممکن ہو پائے گا اگر صبح نہیں ہوگا انٹرا کوٹ اپیل دائر ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی کیا بہت دیر تک حکومت اس انتخاب کو التوا کا شکار کرانے میں کامیاب ہو سکتی ہے نہیں اس کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو ایک اہم آج میٹنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی کیا اہم فیصلے لینے جا رہی ہے حکومت اور اسکری قیادت مل کر اس کے اوپر بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں تو پر خوش آمدید کہتی ہوں حبی بکرم صاحب کو بھی جو کہ سینئر صحافی اور تدزیہ کار ہیں ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں حبی بکرم صاحب تھانکیو سو مچ فور یہ ٹائم اور بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے آج آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پہلے بلدیاتی انتخاب کی بات ہو جائے سر آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ جیسے ایک عام تاثر ہے کہ یہ حکومت کسی بھی طرح کا انتخاب ہو بھلے عام انتخاب ہو زمنی انتخاب ہو یا پھر بلدیاتی انتخاب ہو صرف شکست کے خوف سے اس کو نئی فیس کرنا چاہتی یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو کنسرنز ہیں وہ جنون ہیں دیکھیں ایک تو بہت بھی بنیادی وجہ ہے جو آپ نے خود بیان کر دی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ کسی بھی صورت کسی بھی طرح کا الیکشن نہیں انہوں نے پہلے آپ کو جانتی ہیں کہ پنجاب اسمبلی کی بیس نشستوں پر الیکشن ہوا پھر اس کے بعد آٹھ نشستیں صوبائی قومی اسمبلی کی تھی اور وہ ایسی نشستیں تھی جن پر چن چن کے بڑے محنت کر کے اور بڑا کام کر کے ان پر سے جو ستیفے تھے وہ منظور کیے گئے تھے اور اس کے بعد جب وہ نشستیں ہار دی تو اس کے بعد الیکشن ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی جلتا ہوا کوئلہ ہے جو حکومت کے ہاتھ پہ رکھ دیا جاتا ہے اور فوری طور پہ وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے اور جہاں تک بلدیاتی الیکشن کا معاملہ ہے تو بلدیاتی الیکشن بالکل دوہرہ معاملہ ہے یعنی ایک تو الیکشن بالعموم یعنی حکومت کے ہاتھ پہ کوئلے کی طرح ہے جلتے ہوئے کوئلے کی طرح ہے اور یہ جو بلدیاتی لیکشے میں یہ دو کوئنے ہیں اور خاص طور پر جو ہمارے شمال شریف صاحب ہیں انہیں تو ایک گونا نفرت ہے جو بلدیاتی ادارے ہیں آپ کو یاد ہوگا دوزار آٹھ میں جب یہ جلاوطین سے واپس آتے ہیں وزیراعلا بنے تو اس وقت بھی پاکستان میں چلتے ہوئے اچھے بھلے بلدیاتی اداروں کو پہلے تو بڑی حد تک بربادی موجودہ وزیراعلا پنجاب چوزی پرویجلائی صاحب نے کر دی تھی اس کے بعد ان کو باقاعدہ ان اداروں کو موت کے گھانٹ اتارا تھا یعنی پاکستان کے عوام کا جمہوری حق کہ وہ اپنے شہروں کو گاؤں کو محلوں کو منیج کر سکے دستور میں دیئے گئے شرائط کے مطابق تو اس وقت باقاعدہ اس حق کا قتل کیا تھا جناب شباچی صاحب نے اس کے بعد بہت ہی مسئیبت سے دوزار پندرہ میں الیکشن ہوا اور دوزار پندرہ میں پنجاب میں جو الیکشن ہوا ان کو دو ہزار سولہ تک حلف نہیں اٹھانے دیا گیا اور جو وہ قانون بنایا گیا تھا جس کے تحت وہ بلدیاتی ادارے بنے تھے وہ ایسا قانون تھا کہ جس کو بلدیاتی قانون کہنا بھی بلدیاتی قانون کی توہین ہے یعنی دنیا کے کسی ملک میں اس طرح کا قانون جو ہے وہ اس جب بلکہ قانون تو کیا اس طرح کی کوئی ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے جس کی بنیاد میں ایک بلدیاتی دارت اور دور کی بات ایک دکان بھی چل سکے اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر جب بھی بلدیاتی الیکشن کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے شہباد شیف صاحب ان لوگوں میں بلکل چودی پرویزنائی صاحب کی طرح کہ ان دونوں جگہ پہ اور پیوپس پارٹی کی طرح یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ پیوپس پارٹی الیکشن سے بھاگ رہی ہے بلدیاتی اداروں کے کراچی اور ہیدر آباد میں نہیں ہونے دی رہی ایم تھی بھاگ رہی ہے پی ڈی ایم محصیت مجموعی ہمیں ہم دیکھ رہے ہیں تو اس لیے آپ کا تاثر یہ ہی ہے کہ یہ صرف الیکشن سے فرار کا ہی ایک ان کا بظاہر لگ رہا ہے کہ طریقہ ہے یا جواز ہے اور عمران صاحب مہیکل اسد عمر صاحب کو بھی سن رہی تھی تو ان کا بھی کموں بیش یہی کہنا تھا کہ ہم نے پچاس سے بڑھا کر جو یو سیز تھے وہ ایک سو ایک کر دیئے تھے اپنے حکومت میں ابھی یہ ریسنٹ بات ہے کوئی اتنا وقت نہیں ہو گیا کہ جو یو سیز ہیں اس کی تعداد میں تبدیلی بڑی کوئی ضروری تھی لیکن یہ حکومت نے ایک سو پچیس تقریباً کی ہے قانون سازی کے ذریعے اور وہ بھی خود مصطفیٰ نواز خوکر صاحب نے کہا کہ قورم بھی پورا نہیں تھا بڑی اجلت میں قانون سازی کی گئی تو اس کی اوپر پھر حلکہ بندیوں کا ایشو بنا دیا گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جنون ایشو ہے جس کو سوٹ آؤٹ کر کے جانا چاہیے اور کل کیا انتخاب آپ کو نظر آ رہا ہے کسی بھی صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سمینہ پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی صورت کل مجھے انتخابات نظر نہیں آ رہے یہ تو ہے مختصر جو آپ صبح کے انتخاب کا اب میں تھوڑی سی گفتگو ہمارے پہلے تو بہت شکریہ عبیب اکرم صاحب آج بڑے مسروف تھے لیکن ہماری ریکویسٹ پہ انہوں نے وقت نکالا حمد عزارش یہ ہے کہ عبیب اکرم صاحب فرما رہے تھے کہ بلدیاتی جو انتخابات ہیں یہ دو کوئلے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ دو کوئلے نہیں ہیں یہ وہ کوئلہ جو زبان پہ رکھ دیں تو ان کی زبان بھی گنگ ہو جاتی ہے اور اس میں معافی چاہتا ہوں صرف آپ نے نا پی ڈی ایم یا چودری پرویز علیہ صاحب یا شباز شریف صاحب کا ذکر کیا اس حمام عبیب اکرم صاحب پی ٹی آئی بھی اسی طرح سے ہے کوئی بھی نہیں چاہتا بلدیاتی بھی مخام ہو کیونکہ خلقے کی سیاست بھی خود بڑی جا کے ہلکوں کو کور کرتے ہیں کوئی ایم این اے اور ایم پی اے یہ نہیں چاہتا پاکستان میں کہ اس کی ہلکے میں بلدیاتی انتہا بات ہو جائیں اس کی وجہ کیا ہے اب جب بلدیاتی نظام پراپر ہو گا تو لوگوں کے جو بیسک مسائل ہیں جن کا انہیں سب سے زیادہ سامنا ہوتا ہے جی سفائز نہیں ہے جی نالی بن نہیں ہے سیورج کا سسٹم ہے کسی کا کچھ پرائمری سکول کا مسئلہ ہے کسی کا کچھ اور مسئلہ ہے کسی نے ڈسپینسری میں جانا ہے بیسک ایلس یونٹ کا مسئلہ ہے یہ سارے مسائل اصل میں بلدیاتی حکومتوں نے حل کرنا ہوتے ہیں تو یہ جو پاور ساری فانڈز نیچے چلے جاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ سبائی حکومتیں اور جو وفاقی حکومتیں ہیں وہ تو پھر صرف قانون سازی جو اصل ان کا کام ہے لیکن یہ اپنا کام وہ سمجھتے نہیں اب یہ جو اسلام آباد کے الیکشن ہے یہ بھی آپ دیکھیں کہ اداروں کو ختم ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہوئی تھی یہ نہیں ہے کہ صرف مجودہ حکومت نہیں لیٹ کی ہے جس وقت جو پرانی حکومت تھی وران خان صاحب کی وہ بھی اس جرم میں اتنی ہی شریک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک سو ایک نشستیں اور پھر ایک سو پچیس تو یہ کرتے پتا کیا ہیں کبھی بھی عوام کے فائدے کے لیے الکابندیہ نہیں ہوئی جس جماعت کی حکومت ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ کون سی جگہ پہ اس کے ووٹر زیادہ ہیں وہ ان حلقوں کو اکٹھا کر کے لگ یونین کونسل بنا دیتے ہیں تاکہ جب الیکشن ہو تو زیادہ سے زیادہ چیئرمن ان کے کام میں بلکل صحیح تو یہ صورتحال ہے لیکن اس کی آئینی اور قانونی پوزیشن کیا ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی رائے لیتی ہوں چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان کا اس حوالے سے جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں وہ بھی ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں چودری صاحب پہلے تو یہ فرما دیجئے کہ اسلامباد ہائی کوٹ کا یہ حکم ہے اور میں نے پی ٹی آئیک کے رہنماؤں کو یہ کہتے سنا کہ اگر وہ یہ کل انتخاب نہیں کرواتی گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن تو پھر ان کے خلاف کنٹیمٹ کے لیے وہ جائیں گے درخواست بھی دائر کریں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا وہ قابل عمل ایک تو وقت ہی نہیں بالکل دیا کیوں نہیں ایسا کہہ دیا کوٹ نے کہ ایک دو دن کا وقت بھی ساتھ دے دیتے کہ بھئی باپ انینجمنٹ کر لیں اس کو لگتا آپ کو لگتا ہے کہ کوٹ کے فیصلے میں کوئی سکم ہے نہیں کوٹ کے فیصلے میں سکم نہیں ہے جو پیریڈ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ دیا جا سکتا تھا دے دیا جانا چاہیے تھا دو دن کا ٹائم مزید دے دیا جاتا کیونکہ الیکشن کمیشن کو یہ حکم کے یہ آپ الیکشن کروائیں کیونکہ یہ جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہے یہ بھی آئینی ذمہ داری ہے جی آرٹیکل سات ریڈ ویڈ آرٹیکل وان فورٹی اے یہ لوکل گورنمنٹ جو ہے یہ بنیادی جو نمائندہ حکومتیں ہیں یہ آئین کی ضرورت بھی ہے اور آئین کی ریکوائرمنٹ بھی ہے بنیادی طور پہ یہ اگر اصول اس احماد ہائی کوٹ اپ ہولڈ کر دیتی کہ جس طرح سے الیکشن شیڈیول کے بعد نئی یونین کونسلز آپ بنا دیں اور اس پہ تو پھر یہ اصول جو ہے آپ جنرل ایکشنز پہ بھی لگا دیں بیسیکلی حکومت کا جو بھی کام ہے وہ اتنا شورٹ سائٹڈ نہیں ہے جتنا انہوں نے نظر کیا ہوا ہے کیونکہ ایک تو جب یہ ہلکا یہ جب اناؤنس ہوئے تو اس میں تقریباً تیس کے قریب جو ہے یو سیز میں فیڈل حکومت کو جو موجودہ سٹنگ حکومت ہے تیس اور پینتیس یونین کونسل میں ان کے کوئی امیدوار نہیں ہے اور وہ کافی اس پاتھ سے پریشان تھے اور پی ٹی آئی کی تین چار سیٹے جو ہے بلا مقابلہ بھی الیکٹ ہو گئی تو اس معاملے پہ الیکشن جو یہ سارا پھر معاملہ کیا گیا تو یہ تو ایک ویلا فیڈی ہے اور اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو پھر تو کوئی بھی الیکشن جو ہے حکومت نہیں ہونے دے گی وہ اس قسم کا معاملہ الیکشن چیڈیول کے بعد کرے گی اور الیکشن چیڈیول کے بعد کرے گی اور پھر اب یہ لمبا چلے گا دیکھیں انٹریکوٹ اپیل جو ہے وہ صبح دائر کی جائے گی لیکن یہ صبح لگے گی نہیں میری اطلاع کے مطابق یہ روٹین میں لگے گی اور اگر وہ جو کل سامباد ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ آپ الیکشن کرائیں دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن کی یہ تو ناہلی ایڈمیٹڈ ہو جاتی ہے کہ وہ صرف سو یونی گانسلوں میں ہزار پولنگ کوئی بہت بڑا پولنگ نہیں ہوتا سو پولنگ سیشنز میں تین جو ہے نا دو ایم این اے کی تین سیٹیں ہیں اس کے اندر یہ ہو رہا ہے اگر وہ یہ بھی نہیں کرا سکتے اور اس کے لئے بھی نہیں تیار ہے تو پھر الیکشن کمیشن کی کارکرتگی پر سوال تو اٹھتا ہے کہ اگر آپ صرف ایک ہزار جو ہے وہ یوسیز کا اپنا پولنگ ہیں اور یوسیز ہیں اس پہ بھی اگر آپ الیکشن نہیں کرا سکتے تو پھر ایسا الیکشن کمیشن کل اگر فر اگزامپل جنرل ایکشن کرانا پڑ جائے تو کیا ہم اس بنیاد پہ رک جائیں گے ساری قوم جو ہے دیکھے گی کہ الیکشن کمیشن کیونکہ تیار نہیں ہے یا ان کی مرضی نہیں ہے یا ان کی مزاج جو ہے یا نیت نہیں ہے اچھا مجھے تھوڑا سی اس میں میں ایک چیز ایڈ کر دوں آپ کچھ یہ ہے کہ رانہ سناولہ صاحب نے تو کہہ دیئے آج کے الیکشن جو ہیں ان کے لئے آٹھ سے دس منہ چاہیے تو الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر میں ہی ہیں تو اس اگر آپ یہ دیکھیں اس سر ایک سیکن میری گزارش تو سنیں نا اگر اس لئے آج سے آپ یہ دیکھیں تو پھر تو جتنا ٹائم آج محزت جیز صاحب نے دیا ہے اس میں تو سچی بات ہے کہ یونین کونسل میں بھی لیکشن ہی ہو سکتا آپ تو ایک سا پچیس یا ایک سو ہے کہ یونین کونسل کی بات ہے لیکن حبیب اکرم صاحب آپ نے تو وہ تو آپ میں اگری کرتا ہوں کہ ٹوٹی فور آرز کا ٹائم بہت ہوتا تھا تھوڑا زیادہ دیتنا چاہیے تھا لیکن اس کو سوٹ آؤٹ کیا جا سکتا تھا وہی کے کا دن اگر ڈال دیتے ہیں اچھا اس پہ چودری صاحب اگر حکومت کو چننا پڑے کہ الیکشن کو چن لیں یا موت کو تو وہ موت کو گلے لگا لیں گے الیکشن میں نہیں جائیں گے تھا چودری صاحب اپنے سٹائل میں آ جائیں لیکن ابیب اکرم صاحب کے کوئلے والی مثال سے مجھے چودری صاحب کی بات یاد آئے گی ابیب اکرم صاحب اگر الیکشن کسی بھی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں بھلے وہ بلدیاتی انتخابات ہو یا اس طرح آپ چونکہ ہلکا بہلکا گھومتے ہیں لوگوں کی رائے جانتے ہیں لوگوں کی نبز پر آپ کا ہاتھ ہے آپ کو لگتا ہے کہ تاخیر سے جو حکومت کے مقاصد ہیں کہ پی ٹی آئی کا گراف مقبولیت کا کم ہو جائے ان کا کسی طرح سے بہتر ہو جائے تو یہ وہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں تاخیر کی بنیاد پر بھلے وہ کسی بھی ٹائپ کے الیکشن کی بات ہو سمینہ سمینہ میں آپ کو ایک ارز کروں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کا آئی کیو پاکستان کے عوام کے عوصت آئی کیو سے کم ہے یعنی یہ اس سے زیادہ نلائک ہے جتنے محضی ہیں کہ مجموعی ہم پورا معاشر میں لیں تو لہٰذا ان لوگوں کو پاکستان کی جو پولیٹکس ہے یہ ہمیشہ گھوڑے اور بالخصوص پی ڈی ایم نے گھوڑا گاڑی کے پیچھ بات رہے ہیں مثال کے طور پر آپ درہی تصور کیجئے کہ دنیا بھر میں یہاں بھی پولٹیکلی دستوری طور پر ممکن ہے پولٹیکلی کبھی ایسا ہوتا کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد ایک متبادل حکومت بنیاد میں آیا ہے ہمیشہ الیکشن یہاں پہ ایک متبادل حکومت وجود میں آگئی ہے تو لہٰذا سیاسی طور پر انہوں نے بھوڑا جو ہے وہ گاری کے پیچھے بات دیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں ہمیشہ انکمبینسی فیکٹر جو ہوتا ہے یعنی حکومت میں ہونے کا جو فیکٹر ہے وہ تو حکومت کو اوپر بوجھ ہوتا ہے اور لہٰذا حکومت کی تو مقبولیت کم ہوتی ہے جبکہ اپوزیشن کی ہمیشہ آنڈا رائز ہوتی ہے تو اس خاص پیس میں کہ جب عمران خان نے اپنا ایک نیرک بھی بلڈ کر لیا ہے کہ پی ڈی ایم نے سازش کے ذریعے مجھے اور اس سازش کے بعد سازش کے بیانیے کے بعد انہوں نے الیکشن جیت کے بھی دکھائے اور اب وہ کہیں اب آپ کہیں کہ جناب تاخیر ہوگی تو عمران خان کا جو گراف ہے وہ نیچے چل پڑے گا حکومت کو اوپر آ پڑے گا تو یہ بہت ایسی ہی بات ہے کہ جیسے میں یہ کہوں کہ جناب زمین کی گریوٹی ختم ہو جائے گی اور میں اوپر جب چاہوں گا میں جم کرو گا اور میں اوپ پڑا شروع کروں گا سیاست کے حکومت کو ہر گزر دو ہزار آٹھ میں کیا ہوا دو ہزار آٹھ میں اس کے بعد سے یہ حکومت الیکشن ہار چکی ہے اب کوئی موجزہ ہے جو اس کو الیکشن میں بچا سکتا ہے اور موجزہ آپ کو بتا ہے کہ آج کل نہیں نہیں ابھیبکرم صاحب ایک موجزہ برپا کرنے کی ایک موجزہ برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ کہ ٹیکنو کریٹ حکومت بنا لی جائے جس میں نہ الیکشن ہو نہ کرانا پڑے نہ کوئی جیتے نہ کوئی ہارے اور یہ اس کے اوپر میں آپ سب کا بلکہ ابھی دوبارہ آتی ہوں جی حبیبکرم صاحب میں آپ کی ضرب دوبارہ بھی آتی ہوں آپ کی آواز بھی ٹھوڑی ٹھیک نہیں آ رہی مینوائل اس کو بھی فکس کر لیتے ہیں اور ایک بریک بھی لے لیتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے تو اسی سے گفتگو کا آغاز کہ کیا ٹیکنو کریٹ حکومت کی جو اس ہفتے میں بڑی بازگشت سنائی دی ہے کیا اس کی کوئی گنجائش ہے آئین اور قانون میں تو بظاہر نہیں نظر آتی لیکن کیا واقعی کوئی ایسا سیٹ اپ پاکستان کے لیے کوئی ترقی کا راستہ نکال سکتا ہے اور کیا وہ تمام حکومتوں سیاسی جماعتوں کو قابل قبول ہوگا ایک جوٹ کے بات ویلکم بیک ناظرین اور بات ہو رہی تھی کہ اس ہفتے میں بڑا یہ ہم نے گفتگو سنی بازگشت سنیں کہ جناب شاید کوئی ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ لانے کی بات ہو رہی ہے اور یہ آغاز اس وقت ہوا جب شبر زیدی صاحب نے کاشف باسی صاحب کے شو میں بھی باقاعدہ اس بات کا اظہار کیا کہ اس طرح سے کوئی اہم میٹنگ میں مختلف جو معیشت دان ہیں ان سے گفتگو ہوئی ہے اور اس سیٹ اپ کے حوالے سے کچھ شاید سوچا جا رہا ہے تو کیا واقعی ایسا کوئی سیٹ اپ جو ہے وہ ملک کے مسائل کا حل ہے اور کیا اس کو تمام سیاسی جماعتیں قبول کریں گی یا نہیں کیونکہ جو ابتدائی رد عمل دیکھا ہے اس میں تو حکومت کے بھی مختلف وزراء نے اور پی ٹی آئی کے بھی مختلف لوگوں نے اس کو نہ پسند کیا ہے اور نہ ہی اس کے لیے کسی قسم کا کوئی آمادگی کا اظہار کیا ہے لیکن عمران صاحب آپ کی نظر میں یہ کوئی پہلی موقع ہے کہ جب ٹیک رون ٹرائٹ سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے اور واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی قابل عمل فارمولا ہے سمجھنا بات یہ ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات ہوگی اور پیپلز پارٹی کے دور میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ اس پہ بڑی گفتگو ہوئی تھی لیکن اس وقت جو بات ہو رہی ہے اس کے دو پہلو بڑے اہم ہیں دیکھیں ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ جو عمران خان جن پیچھے بیٹھے آتھوں کی بات کرتے ہیں ہمیشہ ان کی طرف اشارہ جاتا ہے کہ شاید وہ ٹیکنو کریٹس کی بات کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں وزیراعظم ہاؤس کے ایک جو صاحب ہیں انہوں نے یہ بات کیا اور اس سے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں لیکن اس میں میرے نزدیک جو ہے نا وہ اہم بات یہ ہے کہ دو مفروضے پیش کیے جا رہے ہیں ہم ایک مفروضہ یہ ہے کہ آپ اسی طرح سے معاملے کو کریں اور ٹیکنو کریٹس کی حکومت بن جا اور بنگلہ دیش موڈل جو ہے اس کو اپنایا جائے یہ الگ بات ہے کہ آئین اور قانون میں اس کی اجازت ہے کہ نہیں لیکن ایک بات کو آپ کو تعریف ضرور کر دی ہوگی کہ پی ٹی اور مسلم لیگ نون دونوں بنیادی طور پہ فیلال متفق ہیں کہ نہیں ٹیکنو کریٹس نہیں آ رہے ہم اب دوسری جو تجویز ہے وہ کیا ہے دوسری تجویز یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب ناہل ہو جاتے ہیں جس کی کہ موجودہ حکومت کو بھی بڑی امید اور عمران خان صاحب کو بھی خوف ہے کہ انہیں ناہل قرار دے دیا ہے وہ پھر کیا ہو پھر یہ ہو کہ ایک ایک قومت بان جائے نیشنل ٹائپ جس میں پی ٹی آئی کے بھی مائنے سمران خان کچھ لوگ ہوں مسلم لیگ کے بھی ہوں پپلز پارٹی کے بھی ہوں کو نیشنل گورنمنٹ بنا دی جائے لیکن اس میں بیس کے قریب سیاست ہے نو مختلف جماعتوں کے باقی ٹیکنو کریٹس ہوں ٹھیک اور ان کو بنا کے پھر وہ تین سال کے لیے کیسا کیا جائے اب دیکھیں یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے نا لگاتے ہیں مختلف آپشن پلان اے بی سی دیا جاتا ہے تاکہ اس پہ ڈسکشن شروع ہو یہ لوگوں کی نبز لینے کے لیے بھی ہوتا ہے جب اس طرح کی چیزیں چھوڑا جاتی ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس پہ عمل بھی ہو ہاں وہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ ریکشن کیا آتا ہے پھر اس کے بعد فیصلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن عمران صاحب آپ کے خیال سے اس حکومت کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ مشکل فیصلے بھی نہ لینے پڑے اور الیکشن میں بھی نہ جانا پڑے دونوں صورتوں میں یہ حکومت کی تو جان چھوڑ جائے گی دیکھیں حکومت کو بھلے سوٹ کرے لیکن کیا اس وقت یہ اس ملک کو سوٹ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کو پروسس سے آؤٹ کر دیا جائے یہ اتنا آسان فیصلہ نہیں ہے عمران خان میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اب ایک سیاسی حقیقت ہے ان کو اگر آپ آؤٹ کریں گے تو اس کے نتائج ہوں گے کیا یہ حکومت اور ریاست اس وقت یہ بوجھ اٹھا سکتی ہے اگر اٹھا سکتی ہے تو پھر تو اچھی بات ہے اگر نہیں اٹھا سکتی تو انہیں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے ٹھیک ہو گیا چودری صاحب آپ کا اس پر کیا سیاسی تجزیہ بھی دیں آپ کہ اس پر آپ کا سیاسی تجزیہ کیا ہے اور آئین اور قانون میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کی کوئی گنجائش تو نہیں ہے لیکن امرجنسی کا نفاظ ایک الگ سے گنجائش ہے اور نگران سیٹ اپ کا ایک الگ سے گنجائش ہے تو دونوں کو ملا کے کوئی اکنومک امرجنسی لگا کر اس طرح کا جو نگران سیٹ اپ ہے اس کو لمبا کیا جا سکتا ہے تو ایسا کچھ ہو سکتا ہے پاسیبل سمینہ اس ملک میں جب پچھلی دفعہ یہ تجربہ کیا گیا تھا تو بنگردیش اور مغربی اور مشرقی پاکستان کی صورت میں ملک دو لخت ہو گیا تھا یہ ایبروگیشن آف دا کانسٹیشن ہے یہ آئین توڑنے کی باتیں ہیں یہ پاکستان میں اس قسم کی جو جسے آپ کہیں کہ ایڈونچرزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان جو ہے وہ برما نہیں ہے جہاں پہ کوئی آئین اور قانون نہیں ہے پاکستان میں ایک آئین ہے ایک قانون ہے عدالتیں ہیں سیاسی جماعتیں ہیں بائیس پچیس کروڑ کا ایک بڑا ملک ہے اس میں اگر آپ یہ ایک معاملات کرتے ہیں اس سے بیٹرنس کے علاوہ اور کیا بڑے گا اور جو جو یہ یہ جو یہ جو پیچھے سے کہانیاں گھڑ گھڑ کے یہ بنائی جا رہی ہیں جہاں سے یہ آ رہی ہیں کیا ان کا ایکیو لیول تو پھر حبیب اکرم صاحب کے جو ایسٹیمیشن ہے میرے خیال میں ان کا ایکیو لیول تو بالکل ہی زیرو ہے کہ یہ کس قسم کی جو ہے وہ باتیں کی جارہی ہیں یہ پاکستان کو توڑنے کی باتیں کی جارہی ہیں ناؤز بیلا مطلب پاکستان کو اگر آپ نے پاکستان کو دنیا میں ایک طاقتور ملک میں ایک محضب ملک میں کی صورت میں آگے بڑھانا ہے تو پھر اس کی طریقہ کار آئین اور قانون میں دیئے گئے ہیں جب بھی کوئی معاملہ ہوگا جمہوریت میں الیکشن ایک اس کا حال ہوتا ہے الیکشن میں لوگ جاتے ہیں اپنی مرضی کی حکومت آتی ہے وہ حکومت آ کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ معاملات کرتے ہیں ان معاملات کو بعد میں پھر ایک عرصہ کے بعد جو الیکشن میں لے کے جایا جاتا ہے تاکہ اگر لوگ سمعے کہ یہ اپنے پروگرام میں ناکام ہو گئے ہیں تو ایک نئی حکومت آ جائے یہ محضب دنیا کا تو یہی رواج ہے یہ پاکستان میں ہر دوسرے سال چوتھے سال ایک اس قسم کی بحث شروع کی جاتی ہے جس کی آئینی اور قانونی بنیاد کوئی نہیں ہے سیاسی بنیاد کوئی نہیں ہے تو اس قسم کی بات کرنا چلی میں حبیب وکرم صاحب سے بیس پر رہا ہوں عمران صاحب نے بالکل ٹھیک کہا آپ یہ ملک افورڈ کر سکتا ہے عمران خان جیسے پاپولر لیڈر کو مجیب اور امان اور کیا ہوا تھا مجیب صاحب کے ساتھ وہ پاپولر تنین آدمی تھے آپ نے ان کو نہیں مانا تو ناوز بلہ پھر دیکھئے نا سیاست نے اپنا رخ لیا اور وہ ایک ایسا بھیانک زخم ہے ایسا گہرہ زخم ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ وہ بھرنے میں نہیں آرہا اور بھرے گا بھی نہیں آپ لوگ کی اپنی جگہ بات ٹھیک ہے لیکن میں تو تاریخ کو کسی اور اینگل سے بھی دیکھتی ہوں بھی بکرم صاحب اکثر یہ بات کی جاتی ہے جی پاپولر لیڈر کو آپ اس طرح سے آؤٹ نہیں کر سکتے لیکن اگر زلفکار علی بھٹو کو فانسی دے سکتے ہیں موترمہ بھی پاپولر لیڈر تھی اس وقت اور جس طرح سے وہ شہید ہو گئی نواز شریف صاحب کو کئی دفعہ اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا کونسی قیامت آگئی لوگ تو اسی طرح سے معاملات چلا رہے تھے جیسے چلا رہے ہیں تو اگر ایک اور پاپولر لیڈر کوئی نا اہل ہو جائے یا اس کو سیاست سے آپ آؤٹ کرنے تو اب کی بار کونسی قیامت آ جائے گی کہ آپ کوئی ایسی قیامت دیکھ رہے ہیں آتے ہوئے اگر آپ یہ پانچ سال پہلے بات کرتی تو میں یقیناً آپ کے اس تجزیہ سے متفق ہوتا لیکن اپریل دو ہزار بائیس میں جو کچھ ہوا کہ جس طرح ایک حکومت گری اور اس کے بعد لوگوں کا ریاکشن آیا اور اس کے بعد پھر جب جب بھی زمنی انتخابات ہوئے اس کے جو نتائج ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگ اب ڈیفرنٹ انداز میں سوچ رہے ہیں ورنہ ہم نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو شکر ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے پاکستان کے اندر کوئی بڑی تحریک نہیں اٹھ پائی جب جب کسی وزیراعظم کو ہٹایا گیا ہے لیکن سوائے عمران خان کے کیس میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر چاہے وہ عمران خان کی وجہ سے آئی ہے یا کچھ اور وجوہات اس کی ہو چکتی ہیں تو ایک تبدیلی تو آئی ہے لیکن پاکستان کی اس تبدیلی سے یا تبدیلی اس لہر سے نمٹنے کے لیے جو ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں جو حربے ہیں وہ وہی ہے جو پرانے ہیں صرف جو جسے کہتے ہیں نئے کھلاڑی پرانا جال ہے تو یہ جو ٹیکنوکرائٹ حکومت ہے یہ بھی دراصل پرانے جال کے متراجب ہے آپ جب بھی دیکھئے کہ پاکستان کی تاریخ میں جب جب بھی کسی پاپولر لیڈر کا راستہ رکھنا ہوتا ہے کسی مقبول عوام شخص کا راستہ رکھنا ہوتا ہے اقتدار میں آنے سے تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیکنوکرائٹ حکومت کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے اور ٹیکنوکرائٹ حکومتیں آپ یاد رکھئے کہ مارسللہ کے دور میں چار بن چکی ہیں پاکستان کے اندر ان چاروں ٹیکنوکرائٹ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا پاکستان کی نہ تو اکانومی بہتر ہوئی پاکستان کے اندر گورننس کا کرائسز بڑتا چلا گیا پاکستان کا نظام جو ہے وہاں جس قابل نہیں رہا کہ ڈیلیور کر سکے پاکستان کا بیروکرائٹک سٹرکچر اتنا مطلب اس حد تک گر چکا ہے کہ آپ اس سے یہ بھی توقع نہیں کر سکتے کہ وہ کسی ایک محلے کا انتظام ہی چلا لیں تو لہٰذا یہ جو ٹیکنوکرائٹس ہیں یہ دور سے تو بڑے اچھے لگتے ہیں دو چار بڑی بڑی اسطلاحیں بول کے یہ لوگوں کو امپریس تو کر لیتے ہیں لیکن کام کیا ہوتا ہے یہ چیزیں دیگر ہیں ہم نے دیکھا ہم نے حفیظ سیکھ ٹیکنوکرائٹ نہیں تھے رضا باگر ٹیکنوکرائٹ نہیں تھے ان سے کیا چل پایا وہ تو معاشر یعنی میں تو اس وقت جب وہ وزرائے وزیر تھے تو میں تو ارز کیا کرنا تھا کہ ان کو ایف اے کی کتاب جو اکنومکس کی ہے وہ بھیجنی چاہیے کہ تاکہ وہ پڑھ کے اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کر دیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے اکانومک موز جو ہیں وہ خالی ایک نہیں ہے کہ آج آج آپ کے پاس پیسے آگے تو کل ہمیشہ کے لیے معاملہ ٹھیک ہو جنگے ایسا نہیں ہے پاکستان کے اندر ریپارمز کر دیں پاکستان کے اندر پاکستان کے نظام ساگزدان کو درست کرنا ہے تب جا کے اکانومیٹ درست ہوگی ہے تو یہ جو ہم یہ جو ٹیکنوکریٹ یہ اب ساگدار صاحب کی ہیں یہ بھی ٹیکنوکریٹ نہیں ہے نا اور ان کی تکنوکریسی کا عالم یہ ہے کہ انیس سو نینانوے میں گئے پاکستان چھوڑ کے تو سوزی پاکستان دیوالیا ہونے کے قریب دوزار سترہ میں گئے تو سوزی پاکستان دیوالیا ہونے کے قریب اور اب تشریف لائے تو پاکستان پھر دیوالیا ہونے کے قریب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساگڈار صاحب ہو یا اس طرح کے دوسرے جو لوگ ہیں گزرائے خزانہ ہو یہ ان سے تو صدرنے والے معاملات ہی نہیں ہے اس میں سب سے پہلے ایک طاقتور حکومت چاہیے جو لوگوں کو کرنیس کر سکے اسلاحات کے لیے اور پھر ایک باقاعدہ پلین چاہیے آٹھ دس سال کا کب جا کے معاملہ حل ہوگا اور تیکنو پرائیٹ حکومت اگر کوئی سمجھ جائے دو سال میں مسئلہ حل ہو جائے گا تو اس کے احمق ہونا کچھ اپ نہیں ہے بلکت صحیح لیکن جو اس وقت سیکیورٹی کے بھی مسائل ہیں جو ایکانومی کے بھی مسائل ہیں یہ اتنے گھمبیر ہو چکے ہیں کہ اس کے اوپر فوری قسم کے جو فیصلے ہیں وہ لینا بڑے ناغذیر ہو چکا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا آئندہ دو تین مہینے میں ایسے کچھ فیصلے لیے جائیں گے یا نہیں ایک اہم اس سلسلے میں جو میٹنگ ہوئی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی اس کے اوپر میں ضرور بات کرنا چاہوں گے جس میں جو پاکستان میں ایک نئی دہشتگردی کی لہر ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت بڑی تیزی سے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اس کے اوپر بھی غور کیا گیا اور پھر ساتھی ساتھ جو معاشی بہران ہیں اس کے اوپر بھی غور فکر کیا گیا اور ابھی یہ صرف ایک سیشن ہوا ہے ابھی منڈے کو بھی یہ جاری رہے گا ناظرین تو کیا یہ اہم فیصلے جو ہیں واقعی ہم دیکھیں گے کہ دوہزار تئیس میں پاکستان میں کوئی فرق اور تبدیلی لے کے آئیں گے میں عمران صاحب کی طرف یہ سوال لے کے جاتی ہوں عمران صاحب یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تھی آپ کو لگتا ہے کہ اس پر ظاہر ہے ہماری سیاسی اور اسکری قیادت سر جوڑ کر بیٹھی ہے تو یہ اہم فیصلے کر گزرنے میں جو ہیں وہ بالکل تیار ہیں اور کیا واقعی کوئی آپریشن لانچ کرنے کی اب بات ہو رہی ہے دہشت گردوں کے خلاف دیکھیں سمینہ بات یہ ہے کہ یہ صرف باتوں سے نہیں ہوگا اب عملن کرنا بھی پڑے گا لیکن جیسے کہ ہم اس دن بات کر رہے تھے معاملہ یہ ہے کہ جب ماضی میں ہوا آپ کو یاد ہوگا اے پی ایس والا واقعہ اور اس کے بعد پھر آپریشن ہوا دہشت گردی کے خلاف تو تین سال آپریشن ہوا اور دہشت گردوں کو اس میں عبرتناک شکست بھی ہوئی لیکن اس وقت معاشی صورتحال اتنی خراب نہیں تھی فوج آپریشن تو کرنا چاہتی ہے لیکن کیا ہمارے پاس اتنے فنڈز ہیں کہ وہ ہم اس آپریشن کے خراجات برداشت کر سکیں معاشی صورتحال جو ہے دیکھیں وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہوگی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے اس میں اچھی باتیں ڈسکس ہوئی ہیں اور یہ فیصلہ کر بھی لیں گے آپریشن شروع بھی ہو جائے گا لیکن جب آپ کے پاس انرجی کے لیے پیسے نہ ہوں آپ کے پاس گندم لوگ آٹے کے لیے تین تین گھنٹے بچارے لائنوں میں کھڑے ہوں تو جب ایک غریب آدمی ہوتا ہے نا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ دو اور دو کتنے ہوتے ہیں ہیں تو اس نے کہا چار روٹیاں ہم یہاں ہمارے ہاں مسائل جو ہیں دہشتگردی تو بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن ایک عام آدمی کا مسئلہ ایک روٹی بھی ہے ٹھیک ہے آپ ایک بات یاد رکھیں کہ لوگ اپنے بچوں کو مرتا ہوا دہشتگردی سے تو دیکھ سکتے ہیں موک سے مرتا ہوا نہیں کو دیکھ سکتے اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں چیلنج جو ہے اس وقت دونوں ہی بڑے سیریس ہیں معاشی چیزیں اور دہشتگردی یہ ایک دوسرے کے ساتھ جھڑے ہوئے ہیں اب بھی حکومت نے اگر یہ فیصلہ نہ کہ بلکہ حکومت کو چاہیے اس معاملے میں اپوزیشن کو بھی اعتماد ملے امران خان صاحب سے بھی رابطہ کریں اور ان سے بھی کہے کہ اس معاملے میں آئیں ہمارے ساتھ مل کے فیصلہ کریں تاکہ ایک ایسا کام شروع کیا جائے جس سے جس کو کم از کم تمام سیاسی جماعتوں کی امائے تحاصل ہو ٹھیک لیکن اس پہ میں ایک بات ضرور آپ سے چودری صاحب جاننا چاہوں گی خاص طور پر کہ یہ بات جو ابنان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایلیکشن سوری آپریشن جو ہے وہ لانچ کرنے کی بات ہو رہی ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی گورنمنٹ جو کہ نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ ویک ہے ایکانومی کے حساب سے دیکھا جائے بلکہ اس کے پاس خود بھی اپنے ابھی رہنے کا جو جواز ہے جو ایک اس کی ایک موریلٹی ہوتی کسی حکومت کی وہ بھی اس طرح سے اس کو دستیاب نہیں ہے تو کوئی بھی آپریشن کسی ایسی کمزور حکومت کی بیک کے ساتھ نہ ہو اگر تو وہ کیا کامیابی لا سکتا ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ دونوں جو بڑے فیصلے کرنے چاہے وہ ایکنومک فرنٹ پر ہو چاہے وہ تیرریزم کے فرنٹ پر ہو ایک کمزور حکومت کے ساتھ کیا فوج کر سکتی ہے ایک کمزور حکومت ایک کمزور اکانومی اور ایک کمزور پالیسی کہتا ہے فوج ہو یا حکومت ہو اس معاملے کو ڈیل نہیں کر سکتے آپریشنز دوہزار نو میں بھی ہوئے آپریشنز پیچھے بھی ہوئے جب اپنا رد الفساد بھی ہوا اور اس کے بعد ہمارا معاملہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تیرریزم کو گوڈ اور بیڈ میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں جب وہ گوڈ اور بیڈ میں دیکھتے ہیں تو پھر وہاں پہ ہماری پالیسی میں جھول نظر آتا ہے آج کیا ہوا ہے آج گوڈ اور بیڈ مل کے پاکستان کے خلاف نمبر دازمہ ہیں جو وہاں پہ حکومت قائم کی گئی اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سابق حکومت جو ہے ان کی پالیسی بھی کوئی واضح نہیں تھی اور اس معاملے کے اوپر جو وزیر خارجہ بلاور بھٹو ہیں ان سے ایکسپیکٹ یار جا رہا تھا ان کی پارٹی سے لیکن وہ تو بالکل ہی لمبے ہو گئے ہیں وہ تو بالکل ہی گئے ہیں اور ان کی کوئی سہ نظر نہیں آتی حالانکہ وہ وکٹم ہے اس بات کے ان کی والدہ جو ہیں وہ شہید بنظیر وہ اس تحسد کردی کا شکار ہوئی ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ سنجیدگی سے اس معاملے کو کوئی نہیں دیکھتا یہاں پہ افغانستان کی جو صورتحال افغانستان بھی معاشی طور پر تباہ حال ملک ہے وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے وہاں پہ کوئی گوانس نہیں ہے وہاں پہ جس کی لٹھی ہے اس کی بحیث کا رول آج بھی چلتا ہے وہاں پہ خواتین کی جو تعلیم ہے خواتین کے کام کرنے کے اوپر پابندیاں لگیں ہیں اور جو مغربی معاکرہ ہے وہ اس کو اور تدیکھتا ہے کہ یہ زیادہ جو اس کا ہم لہر کا اٹھنا دیکھتے ہیں وہ کے پی سے منسلک ہے ظاہر ہے کہ افغانستان کے بورڈر کی وجہ سے بھی جنرلی بھی تو ان کے جو چیف منسٹر ہیں وہ تو نیبر میں ہے میں آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہی ہوں لیکن میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا کے پی چیف منسٹر کو اس میٹنگ میں نہیں ہونا چاہیے تھا جہاں پر اگر اتنے عام فیصلے کر رہے ہیں اور اگر آپ کو وہاں پہ آپریشن لانچ کرنے جا رہے ہیں کے پی سے منسلک علاقوں میں تو ظاہر ہے ان کے چیف منسٹر کی سے بھی تو بیچ میں ہونی چاہیے ان کو بھی تو آن بورڈ لینا چاہیے تو پھر آپ اس میٹنگ کی سنجیدگی کا اندازہ لگا لینا کہ جہاں پہ یہ آپریشن ہونا ہے جس ایریا کا جو ہے سی ایم جو ہے اس کو بلایا نہیں کیا اور اس کے بعد بھی پیچھے اگر آپ نے سوچا تو میری زندگی میں میں نے تو یہ کبھی بھی نہیں سوچا کہ دہشنگردی لاہور کا مسئلہ ہے اسلامباد کا مسئلہ ہے پشاور کا مسئلہ ہے سی بی کا مسئلہ ہے جاکباباد کا مسئلہ ہے کوئٹا کا مسئلہ ہے یہ تو ایک نیشنل مسئلہ ہے اس پہ وفاقی حکومت ہو فوجی دارے ہو سیکیورٹی کے دارے ہو یا سبائی حکومتیں ہو جب تک یہ ایک پیج پہ نہیں آئیں گی یہ معاملہ کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے اس کو تو even میڈیا جو ہے اس کو بھی ایک پیج پہ لانا پڑے گا سب کو ایک پالیسی کے تحت ایک ایک نظر سے اس کو دیکھنا پڑے گا اور اس یہ جو پروکسی وارز ہیں اس پہ ہمیں بین لگانا ہوگا یہ گوڈ اور بیڈ کا معاملہ نہیں ہے یہ بیڈ ہے اس میں ایک وسیطہ ہمیں پھر پالیسی کو دیکھنا ہوگا مجھے ذرا حبیب اکرم صاحب کا بھی اس پر پوائنٹر ویو لینا ہے حبیب اکرم صاحب تھوڑے سا ہی میرا سوال مفروضے پر مبنی ہے لیکن آپ درگزر کر کے اپنا تجزیہ اس میں ضرور قیمتی شامل کر دیجئے کہ کیا اتنی اہاں میٹنگ میں آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہوگی کہ کیا الیکشن کی طرف اگر لے جائے جائے ملک کو تو پھر اس کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے اکنومک سٹیبلیٹی اس میں آ سکتی ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی ڈسکشن ہوئی ہو اور پھر ساتھ ہی اگر آپ کوئی آپریشن بھی لانچ کرنا چاہ رہے تو اس کے پیچھے بھی ایک مضبوط حکومت ہو فریش مینڈیٹ کے ساتھ جو آئی ہو جس کو عوام کی پوری سپورٹ ہو تو پھر وہ ایک بہتر فیصلے لینے کی پوزیشن میں ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی بھی کوئی اس میں ڈسکشن آئی ہوگی اور جس کو آگے کنٹینیو بھی کیا جا سکتا ہے دیکھیں اب جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ اتنا کامپریہنسیو ماملہ اور ہماجہت بن چکا ہے کہ اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑ چکی اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اس وقت ظاہر ہے اکانومی بھی اس کا مسئلہ ہے پاکستان کا جو ادم استحقام ہے سیاسی ادم استحقام کی سیکیورٹی کو تریٹ کرتا ہے یہ طرح سیکیورٹی کنسر بن جاتا ہے اور دریشت گردی تو ایک سیکیورٹی کنسر تو لہٰذا یہ تینوں ایشیوز کو الگ الگ کر کے دیکھا جائے لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جو ظاہر ہے وزیراعظم اس کو چیئر کرتے ہیں تو وزیراعظم بہت ہی بڑی حد تک اس کا ایجنڈا بھی تیکھ کرتے ہیں تو لہٰذا اس میں یہ تو نہیں توقع کی جا سکتی کہ وہاں پہ الیکشن اور الیکشن کے مکانات پر نفتگو ہو رہی ہوگی لہٰذا وہاں پہ تو جو معاملہ ہے وہ تو افغانستان اور پھر افغانستان سے جوڑا ہوا جو دائشت گردی کا معاملہ ہے اسی وہی کنسرن ہے لیکن بہرحال ایسی میٹنگز کے جب ہوتی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ذکر آجائے کہ سیاسی ادم استحقام ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہے تو ظاہر ہے اس سے اس تھوڑے کہے ہوئے کو کافی سمجھا جانا چاہیے اور وزیراعظم کو خود سوچنا چاہیے کہ پاکستان کا جو سیاسی ادم استحقام ہے کیا پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے اندر جو امن اومان کی صورتحال ہے یہ اس کو ٹیکل کیے بغیر درست ہو سکتی ہے میرا نہیں خیال ہو سکتی ہے لیکن بارحال ہمارے پرائیم نیسٹر اس وقت ایک پوزیشن لیے ہوئے ہیں کہ جناب الیکشن جو ہے وہ ایک مخصوص وقت پہ ہوگا اپنے انہوں نے تائیم بھی کر رکھا ہے وقت کا تو اس وقت تک تو ہمیں بہرحال دستور کے تابے ہم ایک ملک ہیں تو ہمیں یہی بات ذہن میں رہی چاہیے لیکن ہماری اب جو ہماری جو رولنگ کلاس ہے جس میں سب لوگ شامل ہوتے ہیں جس میں کسی نہ اور ہم جیسے جو ریایہ کے لوگ ہیں وہ اب یہ کہنے کی جسارت کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو سیکیورٹی پیراڈائم ہے جب ہم بچے تھے بڑے ہو رہے تھے تو ہم ایک ہی طرف سے جو سیکیورٹی پیراڈائم آتا تھا اس کو ایکسپٹ کر لیے تھے ہم سمجھتے تھے کہ جو یہاں سے کہا جا رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور اسی کا مطلب سیکیورٹی ہے اور جو سلوشن پیش کیا گیا ہے اسی کے تحت ہماری سیکیورٹی بہتر ہو سکتی ہے لیکن اب معاملہ ایسا نہیں ہے پاکستان کے اندر میرا خیال ہے کہ سیکیورٹی کے سیشو کو بھی بند کمروں کی بجائے اب تھوڑا سا پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ سے نکال کے ذرا اس کو کھولنا چاہیے کیونکہ اب لوگ شاید بند کمروں میں ہونے والے سیکیورٹی پیراڈائم کے جو ڈسکس ہونے والے سیکیورٹی پیراڈائم کے اس طرح یقین نہیں رکھتے جس طرح ہمارے بشور میں رکھا کرتے ہیں بڑی آپ نے زبردست بات کیا اور بیب اکرم صاحب لیکن اس پہ مجھے ایک چھوٹا سا کومنٹ آپ کا اور چاہیے کیونکہ اکثر یہ ڈسکشن ہم جب کرتے ہیں تو یہ سوال بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور یہ آرگیمنٹ بھی دیتے ہیں کہ جب تک ملک کا اس وقت اتنا برا حال ہے اکانومی کے حوالے سے اگر دیکھیں ہم کہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس وقت الیکشن کرانا بھی چاہے تو ہمارے پاس وہ وسائل دستیاب نہیں ہوں گے کہ ہم الیکشن کروا سکیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کے لیے کوئی پہلے ہمیں الیکشن کے لیے کچھ وسائل کا بندوبست کرنا چاہیے اس کے بعد پھر ہم الیکشن کی طرف جائیں گے الیکشن انانس کر دینا ہی اٹسیلف یہ کافی ہوگا کہ پھر چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ استحکام کی طرف جائیں گی تو آٹوماتکلی پہلے الیکشن ہو بعد میں استحکام آ جائے سمینہ پاکستان کے عوام کی اور پاکستان کی ریاست کی اس میں بڑی کوئی توہین ہو نہیں سکتی کہ آپ کہیں کہ کوئی کہے کہ ہمارے پاس الیکشن کرانے کے لیے پیسے مطلب یہ کون سا طریقہ ہے پاکستان میں الللوں تللوں کے لیے سارے پیسے موجود ہیں صرف نہیں موجود تو پاکستان کے جمہور جو پاکستان کے مالک عوام ہے جس کا بائیس کروڑوہ حصہ میرا ہے بائیس کروڑوہ اس ملک کے وزیراعظم کا ہے اس ملک کے لوگوں کی رائے لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو پھر تو سبحان اللہ ہے نا یہ تو پاکستان کے جمہور کی توہین ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص ایسی بات کرتا ہے چاہے وہ حکومت میں ہے چاہے وہ اپوزیشن میں وہ دراصل پاکستان سے مخلص نہیں ہے اس کے اخلاص پہ میں لوگوں کے اخلاص پہ شک نہیں کرتا لیکن پاکستان کے جمہور کے بارے میں ایسے کہنے والے کے اخلاص پہ مجھے شک مطلب دیکھا ہے طریقہ پاکستان لیکن حبیب اکرم صاحب حبیب اکرم صاحب جس جمہور اور دستور کی آپ بات کرتے ہیں اسی جمہور اور دستور میں یہ بھی تو حق دی ہے نا کہ اگر اپوزیشن نے طریقے ادم اعتماد کر کے قانونی جمہوری طریقے سے حکومت قبدیل کی ہے ایک حکومت کا حاتمہ کیا ہے نئی حکومت بن گئی ہے تو عمران خان صاحب کو بھی تو اس جمہور اور دستور کی کوئی عزت کر دی چاہیے اور یہ سوچ لیں کہ ٹھیک ہے جتنا وقت انہوں نے ہے وہ کرے اور ہم الیکشن میں آجیں گے مجھے ایک بریک لینی ہے پھر میں آکے عبیب اکرم صاحب آپ سے اس کا جواب لیتی ہوں عبیب اکرم صاحب پلیز جی ویلکم بیک ناظرین بڑی دلچسپ گفتگو ہماری جاری ہے جو پاکستان کا سیاسی منظر نام ہے اس کے حوالے سے اور عمران صاحب نے ایک عام سوال چھوڑا حبیب اکرم صاحب کے لیے اس کا جواب ان سے لیتے ہیں کہ کیا وجہ ہے حبیب اکرم صاحب عمران صاحب بھی انتظار کر لیں کچھ صبر کا مظاہرہ کریں مان لیں کہ ان کی حکومت آئی نہیں اور بالکل جمہوری طریقے سے رخصت ہوئی ہے اور وہ اپنے وقت پر جب الیکشن ہو جیت کے بے شک دوبارہ آ جائیں تو کیا انہوں نے عدم استحقام کا شکار کیا ہے ملک کو نہیں تو دستور میں یہ کہاں لکھا ہے کہ اگر حکومت کو ناپسند کرتا ہوں تو میں اس کے خلاف آباز نہیں اٹھا سکتا اور دوسری بات ہے عمران خان نے اب تک کون سا غیرائنی کام کیا ہے اس پوری تحریک میں جو انہوں نے اپریل سے شروع کر رکھی ہے اب تقریباً آٹھ مہینے آٹھ مہینے میں صرف ایک غیرائنی کام ہوا ہے وہ ہے ان کے اوپر گولیوں کا برسمہ اس کے علاوہ کون سا غیرائنی کام ہے کیا اسمبلیاں توڑنا دستور میں نہیں لکھا ہوا اگر جس طرح تحریک اعتماد دستور میں لکھی ہوئی ہے بلکل اسی طرح صوبائی اسمبلی توڑنا بھی دستور میں لکھا ہوا ہے اسی طرح جلسہ جلوس کی اجازت رائٹ آف اسوسییشن رائٹ آف ڈیمانسٹریشن رائٹ آف جو پروٹیسٹ ہے یہ تو سارے کا سارا اب دستور کے اندر لکھا ہوا ہے تو لہٰذا وہ کون سی ایسی خاص چیز ہے جو دستور سے باہر نہیں ہے اگر آواز اٹھانا تو دستور کے خلاف ہے تو پھر تو میرا نہیں خیال پھر تو یہ پسند نا پسند کا معاملہ ہے عمران صاحب اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں نہیں حبیب صاحب حبیب صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ دستور میں سب کچھ اجازت ہے لیکن گزارش یہ ہے کہ جب معاشی صورتحال ملک کی اتنی خراب ہو جائے کہ سب لوگ اس بات کے کہے کہ ملک انتہائی معاشی طور پہ ہے تو اس وقت تمام سیاست دانوں کا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی جمہوری اور دستوری فرض بنتا ہے کہ وہ کم از کم کسی ایک مسئلے پہ اکٹھے بیٹھ ہی جائیں لیکن اتنی نفرت ہیں کہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار نہ ہو تو اس پہ آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب کو بھی کچھ اپنی پالیسی پہ غور کرنا چاہیے عمران صاحب حکومت جو ہے کیا شہباز صیف صاحب کو پلیٹ میں رکھ کے دی گئی ہے یا انہوں نے اپنے تقاضے پر لی ہے اپنے تقاضے پر لی ہے نا کسی نے انہیں انوائٹ تو نہیں کیا تھا آئیں عمران خان نے تو نہیں کہا تھا آئیں میرے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کریں تو لہٰذا حکومت میں ہے تو حکومت میں کیسے پھر شہباز صیف صاحب بھی کریں نا انہیں اب کونسی سپورٹ کی ضرورت ہے خود جس دن تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی تھی اس دن آصف علی زرداری صاحب نے فارلیمنٹ کے فلور پہ کہا تھا کہ ہم عمران خان سے تو مذاقرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اب کیا ضرورت ہے مذاقرت کرنے کی دوسری بات یہ ہے کہ یہاں تک معیشت کا ماملہ ہے بران صاحب ایک سو اٹھتر روپے تہر ڈالر جس دن آہ یہ تحریک عدم اعتماد منظور ہوئی ہے آج جو دو سو پچاس روپے کا اوپن مارکیٹ میں ہے اور دو سو پچیس روپے کا جو انٹر بینک میں پیک کیا ہوا ہے تو یہ کس نے کیا ہے یہ جو آج پیدا ہوا تھا بات یہ ہے کہ اس حکومت کو اگر یہ اتنے نالائک ہے کہ انہیں نمبر کا نہیں پتا تھا تو پھر اگر یہ اتنے نالائک ہے آپ کی ایک بات میں بیبا کرم صاحب جو آپ نے بھی بات کی نا کہ کیا انہیں پلیٹ میں رکھے تو نہیں دی گئی تھی مجھے لگ رہا ہے ویسے آئندہ آنے والے دنوں میں یہ نیرٹیو بننا شروع ہو جائے گا کیا ہمیں تو زبردستی بٹھا دیا گیا تھے بننا شروع ہو چکے آل موز وہ تو پسیر اعظم میاں شباز شریف صاحب نے تو خود کہا ہے ایک دو دن پہلے آپ نے سنا نہیں کیا میاں جاویر لتیف نے بھی تو کہا مکار کہ ہمیں بٹھا دیا جیسے کوئی زبردستی نے بٹھا دیا لیکن تھوڑا سا بات کو آگے لے کے جاؤں گی فیصل چودری صاحب کی طرف چودری صاحب گفتو کو آپ سن رہے ہیں اور آج کل ایک اور شخص جو گمنامی کی بات کر رہے تھے کہ وہ چلے جائیں گے لیکن پتہ نہیں ہم میڈیا والے انہیں گمنامی میں رہنے نہیں دیتے بار بار کھینچ کے لے آتے ہیں جنرل کمر جاوید باجوا کے حوالے سے بڑی گفتگو بار بار ہو رہی ہے اور کبھی کسی حوالے سے کبھی کسی حوالے سے نام آ رہا ہے اب یہ بڑی بات ہم دیکھ رہے ہیں چل رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی مینسٹریم میڈیا پر بھی کہ عمران خان صاحب کو بہت سپورٹ کیا جنرل باجوا نے ان کی الیکشنوں میں مدد کر دی ان کو صادق اور امین بھی ڈیکلیئر کروا دیا انہیں انہارو بھی دے دیا نا جانے کیا کیا تو اس پر آپ کیا رائے ہے یہ کوئی عمران خان صاحب کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے یا پھر جنرل باجوا صاحب کا image building ہو رہی ہے کچھ جنرل باجوا صاحب under discussion رہیں گے یہ بہت ہی فضول بات ہے اس میں پاکستان اس میں پاکستان کے موجودہ چیف جیسز بیٹے ہوئے تھے جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں ان کو کم سے کم اتنا خیال کرنا چاہیے کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں وہ سارا کیس میں آپ لکی وکیلی میں اس میں اہز وکیل پیش ہوا ہوں اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی اور وہ وہ کے اس عمران خان صاحب کے خلاف ہو جانا تو ایک موضہ ہوتا جو وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں بنی گالہ کی تو بنی گالہ تو پورا regulate کر رہا ہے اب صرف بنی گالہ میں عمران خان کی ریزیڈنس تو نہیں ہے وہاں پہ تو ہزاروں لوگ ہیں وہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ کسی رولز کا بغیر رہ رہے تھے تو چیف جیسز نے کہا کہ اب یہ سب کو اس وقت بینج کا یہ خیال تھا کہ یہ جو سارا آپ گرائیں گے تو پھر یہ کیسے کریں گے اور اس وقت پھر یہ جو رولز جو ریگلیشنز ہوئے ان کو کہا گیا سی ڈی اے کو بنائے سی ڈی اے کی ناکامی تھی سی ڈی اے کی کوتائی تھی اب یہ ہر بات جو ہے اب ایک باجوہ صاحب چلے گئے ہیں باجوہ صاحب نے الیکشنز میں مدد کی کون یہ یہ کس کی مدد کے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ جب سندہ اس میں سارا معاملہ ہوا کہ یہ کسی سے دھگی چکی بات ہے باجوہ صاحب نے اگر کس کی ہلپ کیے تو سب سے موجودہ پی ڈی ایم کی کی ہے ان کو یہاں پہ حکومت میں لانے والے وہ ہیں اور اس بات کا پہ بانگلی تو سارے اقرار کرتے ہیں یہ یہ باتیں جو پاکستان میں یہ کہنا کہ جی پاکستان کی جو فوج ہے اس کا کوپولٹکس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہوتا تو اس سے زیادہ بڑی بزار کی بات کوئی ہو سکتی ہے وہ سٹیک رولڈر ہے ان کا بہت زیادہ رول ہے بکرم صاحب سے ضرور اس پر ایک کومنٹ لینے چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں مجھے موقع دیجے گا آج میں بڑا سنبھل کے گفتگو کر رہے ہوں عبیبا کرم صاحب کی گفتگو اردو اتنی اچھے ہیں نا میں بڑے جوڑ جوڑ کے لفظ بول رہی ہوں تفلے مکتم کی طرح عبیبا کرم صاحب اس پر آپ کی ویسے کیا رائے ہے جو جنرل صاحب کے بارے میں بار بار کوئی نہ کوئی چیز سامنے آتی ہے اب یہ جو بات کہنا کہ جی انہوں نے عمران خان صاحب کو کوئی نرو دے دیا یا انہیں صادق اور امین ڈیکلیئر کروا دیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی خان صاحب کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے یا ان کا امیج بہتر کرنے کی کوشش کی جاری ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ باتیں جنرل صاحب سے منصوب کی جاری ہے اور انہوں نے کسی کے سامنے کہی ہے تو یہ تو ان کے خلاف چار چیٹ ہے کہ وہ پاکستان کے ایک سے عہدے پہ فائز تھے جہاں پہ سیاست میں حصہ لینا منع ہے اور وہ سیاسی نتائج پیدا کر رہے تھے یعنی وہ عدالتوں پہ اثر انداز ہو رہت ہے خدا رخاستہ وہ لوگوں کے وہ پونے دو کروڑ لوگوں پہ اثر انداز ہو کے انہوں نے الیکشن کو منپلیٹ کر دیا یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ میں کہوں کہ جو آج کا سورج صبح مشرق سے طلوع ہوا تھا وہ اس لیے ہوا تھا کہ میں چاہتا تھا اور کہ آج کا سورج جو غروب ہوا ہے وہ اس لیے غروب ہوا ہے کہ میں چاہتا ہوں مسئلہ یہ یہ تو بالکل ایسی یہ یہ آپس میں یہ بالکل ایک بیوانی باتیں ہیں جنرل باجوہ صاحب میرا خیال ہے کہ اپنا قد بڑھانے کی کوشش میں اپنا قد چھوٹا کر رہے ہیں یہ پاکستان کے جب اقتدار کس سے لوگ نکلتے ہیں نا اور بعض اوقات انہیں اپنے جب یہ آواز بھی چلے گئے چلیے جی حبیب اکرم صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے آپ کا بہت شکریہ وقت بھی عمران صاحب ہوں گیا چھوٹا سا کمنٹ میں کر دوں کہ ایک نہیں عمران صاحب کو انہوں نے کئی رہتے دی چلیے اس پر کل تصیل سے آپ سے پوچھیں گے کون کون سی رہتے مل گی ناظرین آج کے پرگرام سے اتنا ہی پھر ملیں گے